سانحہ سائیوال میں گولیاں چلانے والے قوم لاہور نیوز نام نکال لائیا مشکوک مقابلے کو ٹیم انچارٹ سفدر حسین نے لیٹ کیا اہلکار احسن محمد رمضان سیف اللہ اور حسنین اکبر ہم راتے ایف آئی آر مبینہ بارود اور خودکش جیکٹس کو ڈی فیوز کیے بغیر کیسے اٹھا لیا گیا بم ڈسپوزل یا انویسٹیگیشن کا عاملہ طلب کیوں نہ کیا گیا کرائم سین سے شواہد اکٹھے کیے بغیر اسے کلیر کیسے کر دیا گیا جنم لینے والے سوالات کے تحال جوابات نہیں ملے سانحہ سائیوال جائی جی آئی ٹی کی معاونت کے لیے مزید پانچ افسران تائینات محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا افسروں میں انسپیکٹر امداد حسین انسپیکٹر منظور احمد سب انسپیکٹر ریاض احمد سب انسپیکٹر رانہ یونس اے ایس سائی ساہد اکبال شامل ملیس افسران ضرورت پڑھنے پر جی آئی ٹی سے تعاون کریں گے ہائی کورٹ نے سانحہ سائیوال کے معاملے پر جنیشل انکوائری کروانے کے لیے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی چیف جسس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان آج سماعت کریں گے سانحہ سائیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ آج شام پانچ بجے تک آ جائے گی اس کے بعد ہم سے سوال کریں گے کورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بغیر تحقیقات پھانسی نہیں لگا سکتا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جی آئی ٹی اور ہماری جی آئی ٹی میں واضح فرق نظر آئے گا بچوں کی تعلیم اور صحت کے ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے سانحہ سائیوال مقتول قلیل کے برسہ نے امدادی رقم لینے سے انکار کر دیا دو کروڑ پر نہیں چاہیے حکومت امداد کی بجائے انصاف کے تقاسے پھرے کرے جو کچھ بھائی اور بھابی کے ساتھ ہوا ویسے ہی ذمہ داران کے ساتھ بھی ہونا چاہیے مقتول قلیل کے بھائی جلیل کی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو بھائی جلیل کا قاتلوں کو سامنے لانے کا مطالبہ مقتول قلیل کے بھتیجے اور بھتیجیاں بھی دعائیاں دیتے رہے سانحہ ساہیوال پر پوری قوم شرمندہ اور صدمے میں ہے کوئی بھی معاشرہ ایسی درندگی کی اجازت نہیں دے سکتا بچے سے بات ہوئی ہے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو مقتول قلیل کے گھرامد اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا بچوں سے بھی ملاقات کی سبائی وزیر ڈاکٹر اکتر ملک نے بھی مقتول قلیل کے اہل خانہ سے تازیت کی کیا معصوم بچیاں دہشتگرد ہیں چھوٹے بچوں کے آسو آج بھی تھم نہیں رہے جی آئی ٹی سے بات نہیں بنے گی جنیشل انکوائری ہونی چاہیے جس جگہ یہ ظلم کیا ہے وہیں ذمہ داران کو پھانسی دی جائے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شباز کی بچوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے جب تک ان کو انصاف نہیں دلائیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے قریبہ بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی وہ دوسروں کے بہت مدد کرتی تھی وہ اس مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی میں اس کے ساتھ فراڈے کو ملی تھی وہ بہت مرسط خوش تھی مرسط باتیں کر رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگ گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا نہ جھگڑا نہ ماردھار سب سے کرتی تھی پیار ہر کسی کی مدد بھی کرتی تھی سانحہ سائیوال میں جان گوانے والی تیرہ سالہ عریبہ کی کلاس فیلوز اور اسادزاب مقتولہ کو یاد کر کے غمگین کہا یقین نہیں آتا کہ عریبہ ہم میں نہیں رہی انصاف ملنا چاہیے اور ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جائکہ جاپان اور واسا لاہور کا چار میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ جائکہ نے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا شہر میں پانی کے تمام کونیکشنز پر میٹر لگانے کے لیے جائکہ نے آمادگی بھی ظاہر کر دی جائکہ کا وفض جمعیرات چوبیس جنوری کو واسا ہیڈ آفیس آئے گا ماضی میں تعلیم سہت اور ساف پانی کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی زیادہ توجہ شوکیس پر دی گئی بوجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کر رہی ہے ہمارا حدب پورے شہر میں پانچ سالوں میں ساف پانی فراہم کرنا ہے وزیر مملکت حماد ازہر کی میڈیا سے گفتگو سبزہ زار میں فلٹریشن پلانٹ کا اپتتاہ کر دیا اچھی ڈی کو کالیج پرنسپلز کی جانب سے غلط آزاد و شمار فراہم کرنے کے لیے ان کے شاہر نئی حکومت کو کالیج ریفارمز کرنے میں مشکلات کا سامنا کالیج پرنسپلز کی جانب سے کرائے گئے سروے فارم میں بڑے پیمانے پر تزادات سامنے آگئے میکمہ آئیر ایڈکیشن پنجاب نے صورتحال کا نوٹیس لیتے ہوئے دوی ینل ڈائریکٹر کالیجز سے جواب طلب کر لیا شیخزید اسپتال کے وارڈز میں بلیوں کا مطرگشت میڈیکل وارڈز میں بلیوں کے مریضوں کے بستنوں کے اوپر اور نیچے ڈیرے بلیوں کی گندگی سے مزید بیماریوں میں اضافہ لواحکین کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری موسم کا احبال بتانے والوں نے آج بھی شہر میں وقفے وقفے سے بارش برسنے کی پیش کوئی کر دی کم سے کم درجہ حرارت سات سے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سترہ ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکار انسانوں کی جانوروں سے محبت کی ایک اور مثال قائم نوجوان نے گھر میں ہی چڑیا گھر بنا لیا نوجوان نے پالتو جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا پسندیدہ مشغلہ قرار دے دیا اور لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں خاتین کے حقوق سے متعلق ڈراما بری پیش کیا گیا عجوکہ تھییٹر کی جانب سے ڈرامے کا اناکات کیا گیا ڈرامے میں کم سنی میں شادی گھریلو تشدد اور سنفنازو پر کیے جانے والے مظالم پر روشنی ڈالی گئی طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی